سلام علیہ ورحیم ہو رہا ہو تو کیا کرنا ہے بہت آسان آپ نے اس دکان میں داخل ہوتے ہوئے یا اس گھر میں داخل ہوتے ہوئے سات دفعہ کچھ آعوذ برم بن ناس پڑھنی ہے اور پڑھ کر پھر ایک دروازے کے اوپر پہنچ کر اندر داخل ہونے سے پہلے واپس پانچ قدم جانا ہے پڑھ کے اور اپنے جوتے اتار لینے ہیں اور جوتوں کے طرفوں کو یوں آپس میں جھاڑنا ہے اچھے روزالہ یہ کرنا ہے سات دن اللہ کے حکم سے یہ دکان نہیں چلتی تھی چلنے لگے گی یہ دکان نہیں بکتی تھی بھگ جائے گی یہ مکان نہیں بکتا تھا بھگ جائے گا یا کوئی بھی مسئلہ ہو رزب کے کاروبار کے بندش کے معاملے سے اللہ کے حکم سے سات دن کے اندر اندر سارے معاملات حلوں گے اللہ پاک شفا دے گا اللہ پاک معاملات کو جس فرمائے گا اس میں دعا کو نہیں چھوڑنا اللہ کو یاد کرنا نہیں چھوڑنا صدقہ نہیں چھوڑنا نماز نہیں چھوڑنی نوافر کا اعتمام کرتے رہنا ہے ساتھ دن میں یہ مکان بھی بکا یہ دکان بھی بکی یہ مکان بھی شفایاب ہوا اور اس دکان میں اگر بندش تھی نہیں چلتی تھی تکاوٹ تھی گاہک نہیں آتا تھا تو انشاءاللہ اب کھڑکی توڑ گاہک اور ریکارڈ احساس گاہک آئے گا انشاءاللہ